اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیں تک پہنچے اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا تڑکہ آج کے تڑکے میں جو ہے بہت ہی مزدار ریسپیز بننے والی ہیں چکن ٹیماتو پاسٹا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ پیزا فرائز جو ہے بن رہے ہیں بہت ہی بچوں کو پر پسند آتے ہیں اور آج کل جیسے کہ اب ویکنڈ آ آنے والا ہے آپ اپنے گھر پر مزے مزے کی ریسپیز جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئی گی اور درد اب لا علاج نہیں ہے یہ ٹیگ لائن ہے ہمارے ڈاکٹر آہ جو ہے وہ ان کا اور ڈاکٹر آہ اپنا فاروق سوہیل فاروق مگو جو ہیں ان کا یہ ٹیگ لائن ہے سوہیل فاروق مگو کا اور یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں یہ میرے بڑے پسندیدہ ڈاکٹر ہیں کیونکہ یہ سج بولتے ہیں اور لوگوں کو وہ گائیڈ کرتے ہیں جو بیسکلی لوگوں کو سمجھ میں آنے والی بات ہوتی ہے ہر چیز میں جیسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا پین ہو رہا ہو تو ایمرائی کروان لیں یا پھر آپریشن کروا دیں تو اس سے ہٹ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے یہ چیزیں بہت ہی اچھی لگی ہیں اور کافی لوگ ہمیں کال بھی کرتے ہیں میسیجز بھی کرتے ہیں تاکہ ڈاکٹر صاحب کو ضرور بلائیں تاکہ وہ صحیح طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکیں اور جب یہ بات ہو رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ چیز ہمارے ساتھ بلکل نیچرل ہو بھی رہی ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا آج کا پروگرام پورا اگر آپ نے دیکھا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو اوور ٹو ڈاکٹر صاحب جی میرے کلینکس ہیں اسلام آباد میں کراچی میں ملتان میں جنوبی پنجاب کے لیے کیپٹل ڈاگنوستک سینٹر اسلام آباد اور کراچی میں آسٹیلین سٹم سیل پین کلینک کلیفٹن بلوک ٹو تو میں نائنٹین ایٹی سکھ سے اپیڈورل پینلیس ڈیلیوری سے ہم نے شروع کیا پین کے میدان میں کام کرنا پھر دوہزار آٹھ میں بہت ساری ناکامیوں کے بعد جو کنوینشنل سسٹرم کے ساتھ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا تو آئی جمپڈ انٹو ریجنیٹیو ٹکنالوجیز یہ ایک اس کا ڈومین بہت بڑا ہے ریجنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹیشو کوئی بھی ہو جو پھٹ جائے ڈیمیج ہو جائے اس میں پرابلم آئے اس کو ریپیر کرنے کا جو قدرتی کام ہے جیسے نیچر اس کو ریپیر کرتی ہے اس کو ہم کاپی کر کے اسی سسٹرم کو ری ایکٹیویٹ کرتے ہیں کبھی ہم بلڈ کے پرادکٹس کو یوز کرتے ہیں کبھی ہڈی کا گودہ استعمال کرتے ہیں کبھی فیٹ کے سیل استعمال کرتے ہیں تو یہ سائے بائیو سیلورٹ ٹکنالوجیز کو لے کر جو کہ ایک امریکہ کی ٹکنالوجی ہے اس پر ہم لوگوں کو کوشش کرتے ہیں کہ ریلیف مل جائے اس کے ساتھ ہم نے کچھ اور چیزوں پر بھی کام کیا جس کو بائی اوکسیدیشن اوزون تھرائپی کہتے ہیں جس میں او تھری فری ریڈیکل جو ہے تمام ایب نارمل سیلز کو کینسر بیکٹیریہ فنگس اور وائرل ڈیزیز ہیپٹیٹیس سی ان سب کے لیے بلڈ میں ان کو ختم کر کے اور ٹیریول اور ویزو ڈیلیٹیشن سے برین کو بلڈ سپلائی امپروف کرا سکتے ہیں ہم ہارٹ کی کورنری ویسلز کو کھل سکتے ہیں گینگرین کے ویشنز کی ویسلز کھل جاتی ہیں اور بہت سارے پیشنز کا جو لیول ہے جہاں سے اس کو ایمپوٹیشن یا کاٹنے کا عمل پلین ہوتا ہے اس سے ہم کافی سارا جو اس کا ٹیشو ہے بچا سکتے ہیں تو یہ ساری ٹیکنالوجیز جو ہیں جدید بھی ہیں ڈیفرنٹ بھی ہیں اس کا تعرف بھی نہیں ہے اس لیے آج ٹی وی کے تعاون سے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو لوگ بالکل اپنے لاج سمجھتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم گائیڈ کریں کہ ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں تو بیک ایک پر بات کریں گے ہم شیٹی کا سوڈو شیٹی کا پر بات کریں گے نی جوائنٹ کی سرجری کیوں نہیں کرانی چاہیے کیوں کرانی چاہیے فروزن شولڈرز کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے یہ ساری بہت ساری نئی چیزیں ہیں جن کو لے کر شیخ گلزار صاحب کے لیے کے ساتھ ہم اس پروگرام میں لوگوں کو تعلیمی پروگرام سمجھ لیں گائیڈ لائن سمجھ لیں یا خدمت سمجھ لیں یہ کرنے کی کوشش کریں گے جی تو اس والے بریک کے بعد والا جو بریک ہوگا اس میں آپ آپ کال بھی کر سکتے ہیں لائیف کال ہماری آن ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے جو خاص طور پر اس چیز کے اوپر میرے پاس بہت زیادہ سوالات آتے ہیں کہ خواتین میں جو ہے نا اپنا ڈیلیوری سے پہلے جو ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کمر میں خاص طور پر جو پین ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا کیوں ہے اور اس کا کیا علاج ہے اور کس طرح سے وہ صحیح ہو سکتا ہے اور ہونے کی وجہ کیا ہے یہ ذرا اس کے اوپر ہم ڈسکس پہلے کر لیمیں ڈیلیوریز میں جو سب سے میجر پرابلم ہے جی کہ جب پیٹ پر وزن بڑھتا ہے یعنی اس طرف اگر ہمیں وزن زیادہ بڑھا دیں گے تو یہ جو یہ سپائن ہے آگے کھچے گی جب یہ آگے کھچے گی تو یہ جو جوڑ ہے جس کو ہم سیکرویلک جوائنٹ کہتے ہیں یہ پیچھے کی طرف آئے گا اور یہ جوڑ کھلنے سے پیشنٹ کی جو ٹانگوں میں در جاتا ہے اور یہ ٹانگوں میں نہ صرف ٹانگ میں جاتا ہے ہپس میں ہوتا ہوا یہ تھائیس کی سائٹ سے ہوتا ہوا چھوٹی تین انگلیاں جہاں ان میں جا کے نمبنیس کا احساس دلاتا ہے اب ڈیلیوری کے بعد یہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر زچکی میں اپیڈورل یا سپائنل انجیکشن کے ذریعہ آپریشن کیا ہے تو سپائنل انجیکشن کا جو لیول ہے یہ لکھا ہوئی یہاں پر یہ لکھا ہوئی ہے لکھا ہوئی ہے لکھا ہوتا ہے لیکن درد مریض کو لکھا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو لیوری ٹیبل پہ لٹھاتے ہیں ہم اس کو نیچے سپورٹ نہیں دیتے ہیں یہ جب اس کے نیچے سپورٹ نہیں آئے گی آپ کو نظر آ رہے جی ادھر سے تو جب اس کے نیچے سپورٹ نہیں آئے گی تو سارا دباؤ اس پر آئے گا اور یہ ٹیشو پھٹ جائے گا اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جوڑا یہ افیکٹ ہوں گے یہ جوڑ افیکٹڈ ہو جائے گا جس کو سیکرویلک جوائنٹ کہتے ہیں اچھا یہ لگمینٹس جو ہوتے ہیں یہ ان میں بلنڈ سپلائی نہیں ہوتی جو ہڈی کو دوسری ہڈی سے جوڑتے ہیں تو جب ان میں بلنڈ سپلائی نہیں ہوتی تو اس میں ریپیئر نہیں ہو سکتی اس لیے دس سال لگ جائیں بیس سال لگ جائیں وہ بیچاری خواتین جو ہیں وہ آپ ایشیاں گالیاں دیتی رہتی ہیں یہ خبردار کمر کا ٹیکہ نہیں لگوانا اپیڈورا ڈیلیوری نہیں کرانی اس سے کمر درد ساریوں بنی جائے گی تو اب آپ کا اگر ہو گیا ہے تو اگر آپ کا امرائی کرائیں گے تو ایج کے حساب سے آپ کے یہ جو ڈسکیں ہیں ایک مورے کے دوسرے کے درمیان شاک ایبزارپشن سسٹم لگا ہوئے ہیں یہ ڈسکیں بلیک ہو جاتی ہیں یہ نارملی بھی تھوڑا سا ٹراما ہوا لیکن یہ انڈیکیشن نہیں ہے سرزری کی سرجن بجائے آپ کو امرائی دکھا کر یہ کمفورٹیبل سیچویشن میں لے جائیں کہ یہ آپ کی درد نرو کے اوپر دباؤ سے نہیں ہے یہ لگامنٹس کی درد ہے وہ ڈسک کو دکھا کر آپ کے آپریشن کا اگر گائیل دیتا ہے تو آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھیں کسی اور سے مشورہ کریں فیزیشن سے مشورہ کریں ویسے بھی دو تین مہینے تک اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ سرجری کی انڈیکیشن پرابر ہوتی ہے کہ ٹرام میں سن ہونے کے ساتھ ٹرام سوکھ رہی ہے پتلی ہو رہی ہے پشاپ کا کنٹرول خراب ہو گیا ہے پیر لٹک گیا ہے ان صورتوں میں آپ آپریشن کے کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں تو یہ جو لگامنٹس ہیں ان کو ان کی جڑوں میں انجیکشن لگا کر ریپیر میں جالا جاتا ہے پندرہ دن تک نیا ٹیشو بنتا ہے اس کے بعد تین مہینے میں وہ مضبوطی کے عمل سے میں گزرتا ہے جو آپ لوگ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو اس ٹریٹمنٹ کو پرولو تھرپی کہتے ہیں یا ریجینیٹیو انجیکشن تھرپی کہتے ہیں اس میں یہ ڈرگ ہوتی ہے ڈیکسٹروز بھی یوز ہو سکتے ہیں پلیٹرز جو ہمارے بلڈ کے سیل ہیں جیسے ریڈ بلڈ سیل ہیں تو پلیٹرز جو ہیں وہ اس میں سے گروتھ فیکٹرز نکال کر ان کی جڑوں میں لگائے جاتے ہیں اس سے یہ پیشنٹ اپنے بیماری سے نجات پا سکتے ہیں ایک سوال ہے بہت امپورٹنٹ جو لوگوں کے سمجھ کے لیے ہے جب ڈیلویری سے پہلی جو انجیکشن لگایا جاتا ہے بیسکلی یہ درد جو ہے وہ اس کا نہیں بلکہ غلط ہینڈلنگ کرنی کی ویسے ہوتا ہے یہ وہ انجیکشن تو لگتا ہے مثلاً ایل ٹو تھری پر درد آپ کو ادھر ہو رہا ہے یہ آپ کی پوزیشن سے ہے ٹیکے سے وہ سوئی سے سوئی تو پدلی سے ہوتی ہے یہاں سے تو پر سن ہو گیا نا پورا حصہ ہاں جی تو جب یہ نیچہ یہاں سے بیٹ سے اس کو دوسرے بیٹ پر ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں بلکہ تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے اتنا حصہ سن ہے اس سے اوپر حصہ ایکٹیو ہے آپ اٹھا کر اس کو پھینکیں گے یہ سارا ڈیمیج ہو جائے گا ٹھیک ہے نیچے سپورٹ دیے بغیر آپ کو لٹائیں گے تب یہ ڈیمیج ہو جائے گا ہمیشہ کمر جو ہوتی ہے ایسے کر کے یوں کر کے ہوتی ہے نا کرویچر ہے یہ دیکھیں نا اس کا کرویچر نیچرل کرویچر اس کرویچر میں آپ کو اگر سپورٹ نہیں دیتے ڈیلیوری کے دوران سیزیرین آپریشن کے درمیان میں تو وہ اس کا ڈیمیج ہونا وہ یقینی ہے تو اس کو نہیں بچا سکتے جو انجیکشن ہے اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا یہ غلط طریقے سے ہینڈل کرنے اور کمر کی نیچے کوئی سپورٹ نہ دینی کی وجہ سے اس لئے کہ نیچے کا ایسا سن ہے تو پھر مریض کو پتا بھی نہیں چلے گا جس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو واپس آتے ہیں اور آگے اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور آپ کو کمر کے بارے میں جو ڈیٹیل تھی وہ ہم نے آپ کو بتا دی اور اس کے بعد ہم جا رہے ہیں گھٹنے کی پرابلم کے لیے اچھا ایک اور خبر بھی آپ کو بتا دوں کہ میرے گھٹنے میں چھوٹ لگی ہے اس کے بعد اس کی تکلیف وہ کافی بڑھ گئی اس کے بعد میں نے ڈاکٹر ساپ سے مشورہ کیا تو میری ڈاکٹر ساپ نے کہا کہ میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہی ٹریٹمنٹ میں آپ کے ساتھ بھی کروں گا تو میں اس کی کچھ پکچرز اور ویڈیو بناوں گا تو وہ آپ کو دکھاؤں گا کہ بیسکلی نیچرل آپ کو نظر آنا چاہیے کہ نیچرل ٹریٹمنٹ ہوتی بیسکلی کیسے ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں گے کہ اگلے پرگرام میں یا اس کے اگلے پرگرام میں جب بھی مجھے ٹائم ملا ہے میں جا کے ٹریٹمنٹ کرواؤں اور آپ کو وہ دکھاؤں بھی تو بیسکلی گھٹنے کا ٹریٹمنٹ ہوتا کس طرح سے وہ ایک چانس بھی مل گیا ہے مجھے تاکہ میں اپنے اوپر پریکٹیکل کنوں گا تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ چیز نظر بھی آئے کس طرح سے ہوتی ہے جی اسلام علیکم جی اگین ڈاکٹر سوہل فاروق بگو دردب لا علاج نہیں کے سلوگن پر ہمارے کلینکس ہیں اسلام آباد ملتان کراچی اسلام آباد میں چوکزی زورٹر ریلوے گراؤنڈ کے سامنے ہے جنوبی پنجاب کے لئے میں ہر مینے یکم سے چھے اور درمیان میں دس سے سولہ اسلام آباد کیپیٹل ڈیاغنوسٹک سینٹر اور اس کے بعد بیس سے ستائیس اٹھائیس طریق تک کراچی آسٹریلین سٹیم سیل پین کلینک پر تو سٹیم سیل یہاں پر جو بناتے ہیں یہ آٹو لوگوس ہوتے ہیں قدرت ہمیں دے کر بھیجتی ہے اگر ون ٹریلین سیل ایک پیدا ہوا بچہ لے کر آتا ہے تو جب وہ ستر سال کا یا اسی سال کا ہوتا ہے تو ون بلین رہ جاتا ہے تو یہ سارا جو نائنٹی نائن بلین سیل ہے وہ اس کو بنانے میں یوز اپ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہیلنگ پاور کم ہو جاتی ہے بچے کو چوڑ لگتی ہے وہ چوڑ کے ساتھ چلتا رہتا ہے کیونکہ اس کے اندر سٹیم سیل نہیں ہوتا تو ہم لوگ پھر فیٹ سے یا بون میرو سے سٹیم سیل لے کر تو اس کی ہیلنگ پاور نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا چاہے کمر ہے یا گھٹنا ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے تو اس کو یوز کرتے ہیں یہ ایف ڈی اے اپرووڈ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو باڈی کے اندر نظام دیا گیا ہے غریب کو بھی امیر کو بھی سب کو یہ سسٹم دے کے بھیجا ہوئے اور اس کو پرپلی جب یوز کرتے ہیں تو پیشنٹ جو ہے نا چار سے چھ مینے میں ریکاور کر جاتے ہیں دکٹر ایک سوال ہے جو میرا بھی ہے اور جو دیکھنے والے ان کا بھی ہے گھٹنے میں کیا صرف ایک ہی طرح کا پین ہوتا ہے ہمیشہ ڈاکٹر کا صرف ایک ہی وہ ہوتا ہے جو میں نے کئی ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بھائی وہ آپ کے جو نا کارٹریج اس میں وہ کم ہو گئے ہیں یعنی کہ اس میں چکناٹ کم ہو گئی ہے اور جس کی ویسے پین ہ رہا ہے آپ ذرا مجھے تھوڑا بتائیں گے کہ درد بیسکلی صرف وہ جو اس کی وجہ سے ہوتا ہے یا اور کیا کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں گھٹنا جو ہے نا اوپر والی ہڈی اور نیچے والی دو ہڈیوں کہ کمبینیشن سے ادھر ایک پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر مومنٹ کرتا ہے اور تھوڑی تھوڑی اس کی مومنٹ ایسے بھی ہوتی ہے یہ جس شخص کی مومنٹ یہاں تک موجود ہے اگر وہ درد کی وجہ سے وہ آپریشن کرانا چاہتا ہے تو بڑا غلط فیصلہ کر رہے ہیں کیونکہ گھٹنے کا کام تو یہ مومنٹ ہے اور مومنٹ اس کی ٹھیک ہے اب رہ گیا درد درد تو اس کو یہاں سے اس کو جوائن کرنے والے لگامنٹس یا وہ مسل جو پیوبک بون سے ہوتے ہوئے آپ کی جو ٹی بیا ہے یہ جو بون ہے اس کے اوپر ایک گلاف بنا دیتے ہیں وہ کھچ جاتے ہیں اور وہ ساری عمر ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو ریپیر نہ کیا جائے یہ اتنی مرضی گولیاں کھا لیں تیسری چیز جو ہلتے 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 جو اندر کی سوزش ہے اندر ایک شیط ہوتی ہے سائنوویل شیط اس کے اندر سے ایک لبریکینڈ تیل کی طرح نکلتا ہے جو اس کو لبریکینڈ کرتا ہے رگٹ سے بچانے کے لئے گا ایک کالر ہے ان کو لے لیتے ہیں جی عظہر ہیں کوئٹہ سے اسلام علیکم نظر جی ڈاک صاحب گلدہ صاحب کی خیریہ سے جی الحمدلیلہ کل بھی ٹرائی کیا کل ملا رہی یہ گلدہ صاحب میرے سر میں خشکی ہے باہت حالو جی جی سن رہا ہوں بولیں بولیں ٹھیک ہے جنہیں بعد ملوک کرتے ہیں جی سر میں خشکی اور سر کی بہت سارے بالوں کا اڑنے کا بھی ریجنریٹیو ٹکنالوجی میں ہم پلیٹ لیٹس کے گروت فیکٹرز نکال کر ان کی جڑوں میں لگاتے ہیں اور ان کی جڑوں میں جب گروت فیکٹرز جاتے ہیں خاد کی طرح تو آپ کے بال نہ صرف ہیلڈی ہوتے ہیں بلکہ جن کی جڑوں میں ابھی جان ہے وہ دوبارہ جو ایک پودے کی طرح نشونما شروع ہو جاتی ہے اور ریجنریٹیو ٹکنالوجی کا احاطہ جو ہے نا ہم تو خیر کیونکہ ایک لیمٹیڈ ایریہ میں یہاں انٹروڈیوز کراتے ہیں ٹیبل پر تو اب ہم نی جوانٹ پر ٹائم شورٹ ہے بتا رہے ہیں کہ یہ ہم چلتے پھیرتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے لگتے لگتے یہ چیزیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں جب یہ ڈھیلی ہو جاتی ہیں تو اس کے اندر نوسی سیپٹرز بہت سارے بن جاتے ہیں ہاتھ لگانے سے دکھ رہا ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ جوڑ کے باہر آت نہیں لگا رہے بلکہ پیٹیلا گردگر لگا رہے ہیں یہ اس بانڈری پر لگا رہے ہیں اس بانڈری پر لگا رہے ہیں یہ سارا ٹینڈر ہوتا ہے یہ چھوٹا جوڑ ہوتا ہے یہ ٹینڈر ہوتا ہے اس پر وزن نہیں آ رہا ہوتا ہے پیشنٹ لنگڑا کے چل رہا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے چھوٹی سی چیز ہے یہ اور اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تو یہ سب چیزیں جو ہے پی آر پی سے سٹیم سیل سے جو بھی ہم فیصلہ کریں گے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کے انجیکشن سے ریپیر ہو جاتی ہے اندر جو سائنویل چیت ہے وہ جو کہتے ہیں خوشک ہو گیا انفیکٹ میں خوشک نہیں ہوتا بلکہ اوور سٹیمولیٹ ہو جاتے ہیں اور اس میں سے بہت سارا پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سے آپ کا گھٹنا سوجا ہوا ہوتا ہے وہ یہاں سے نکل کر اوپر بھی سوجا ہوا ہوتا ہے اس کو نکال کر دیکھتے ہیں اگر تو اس کے اندر کوئی انفلمیشن ہے تو ٹھیک اسٹیرویڈ لگا سکتے ہیں اگر اس کی انفلمیشن نہیں ہے اور اس کو انفیکشن ہے تو پھر اس کو انٹیبارٹک کور دینا پڑتا ہے یہ سارا دینے کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اس کی سارے سٹرکچر کی مضبوطی پر اور سارے سٹرکچر کی مضبوطی کے ساتھ اگر یہ اس کے منسکس اندر سے پھٹ گیا ہے یہ نیلے رنگ میں دکھائے گیا ہے تو اس کا کافی ایسا اول تو یہ انسینسٹیب ہوتا ہے یہاں سے پین اتنی نہیں جاتی دس پرسنٹ جاتی ہے روٹر باقی ساری نائنٹی پرسنٹ باہر سے ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم فیٹ کے سہل نکال کر اس کے اندر ڈالتے ہیں وہ ریپیئر ہو جاتا ہے اور نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کو آپریشن کی ضرورت نہ پیش ہے ایک سوال آخری کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے میں پانی جمع ہو گیا ہے ٹھیک ہے اور بہت سارے ڈاکٹر اس کو انجیکشن کے تھرو جو ہے نا وہ پانی نکالتے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے وہ طریقہ وہ نکالنا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ ایریٹنٹ ہوتا ہے وہ انفلمیٹری ہوتا ہے ایریٹنٹ ہوتا ہے اور باڈی کے اندر ایک پروٹیکٹر میکنزم کے طاعت ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو نکالنا تو کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے نا اصل میں اس کے جو جس وجہ سے ہوا ہے اس وجہ کو دور کرنے کے لیے ہمیں پورے گھٹنے کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے اور یہ چھ ساتھ مہینے لے جاتا ہے ایک دو دن میں کا کام نہیں ہے سٹیورائٹ سے سوزش ہم دور کر سکتے ہیں اس کو نکالیں گے پانی واش کریں گے واش کر کے پھر نکالیں گے لیکن اس کے ساتھ کچھ لوگ آرتوسکوپی کرتے ہیں آرتوسکوپی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کیمرہ ڈالا اسے ٹروکا ڈالا ادھر سے پانی کی سپلائی لیے ایک طرف سے نکالنے کی دی اور اس کو کیمرے سے دیکھ دستے گئے اور اس کو کوئی دس پندرہ لٹر پانی جانا وہ ڈالتے جاتے ہیں سیلائن سے اس کے ہائی پریشر سے بڑی شدید تکلیف شروع ہو جاتی ہے بعد میں صفائد ہو جاتی ہے لیکن یہ سارے لگمینٹ جو نا اوور سٹیچ کر جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ آرتوسکوپی کے بعد مزید پہ ان کا شکار ہے ڈاکٹر بہت شکریہ اچھا اس کے لیے ہر چیز پہ ایمرائی کرانا ضروری تو نہیں 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 ایمرائی تو یہ مریض کو سیٹسوائی کرنے کے لیے کبھی کبھی ہم کرا لیتے ہیں اثر وائز یہ جو ہے نا یہ آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں آپ ٹچ کریں گے خود ڈیاغنوز کریں گے اگلی دفعہ اگر آپ یہ اجازت دیں تو میں پورا لٹا کر مریض آپ کا ڈیاغنوز سسٹم ٹھیک کر دوں گا گھر بیٹھ کر آپ اپنا ڈیاغنوز بنائیں اور اس کا پتہ ہو نا جی کون سا لگمینٹ جو ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کا یہ بھی ہم کوشش کریں گے اپنے شو کے اندر کرنے کی آپ لوگوں کی دعاوں کے ذریعے انشاءاللہ بہت شکریہ دردب لائل آج رہی کے سلوگن پر خدا حافظ تھانکیو ویری میچ چھوٹا دب ریکھ لیتے ہیں پھر واپس ساکتے ہیں ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی بہت ہی مزدار ریسیپیز تیار ہونے جا رہی ہیں ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں چکن پاسٹا ٹمانٹو پاسٹا اور ساتھ میں جو ہے نا فرائز اور پیزا فرائز ویکنڈ آنے والا ہے اور اکثر لوگ اپنے گھر پر کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی دعوت ضرور کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ چلیں اسی حساب سے ہم آج کی ریسیپی ریسائن کرتے ہیں تاکہ آپ کو ایک اچھی ریسیپی جو ہے وہ مل سکے اور آسان ہو جلدی آپ بنا سکیں پاسٹا کے بارے ہی بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں تھوڑا سا پیزا فرائز کے بارے میں بات کر لیے یہ میرے پاس آلو جو ہے وہ جیسے ہم فرنچ فرائز کاٹتے ہیں ویسے ہم نے کاٹ کر اس کو بوائل پانی میں نا دو سے تین منٹ کے لیے صرف بوائل کیا ہے اس کے بعد ہم نے نکال کر اسے تھنڈا کر لیا ٹھیک ہے یہ تو پہلا کام ہم نے کر لیا دوسرا یہ کہ اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی کباب تککہ یا ایسی چیز ہم رات میں منگواتے ہیں دعوت کے لیے اور وہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے جیسے چکن تککہ بچ گیا اس کے چھوٹے چھوٹی بوٹیاں کر لی یا رات میں آپ نے کوئی کیمہ بنایا ہے وہ بچ گیا آپ کے پاس وہ آپ نے استعمال کر لیا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ چکن کی چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ لیے چکن تککہ مسالہ اس میں ایٹھ کیا اور اس کو جو ہے آپ نے فرائے کر کے رکھ لیا ٹھیک ہے تو یہ ہم یوز کریں گے اس میں ہمارے پاس جو ہے کریم ہے شملہ مرچ ہے زیتون ہے پیزا سوس ہے پیاز ہے موزریلا چیز ہے لالمچ پاوڈر ہے حلدی وغیرہ یہ ساری چیزیں ہم استعمال کریں گے پہلے ہم جو ہے پہلے پیزا کے لیے اپنا پیزا فرائز کے لیے جو آلو ہیں ان کو ہم نے فرائے کر لینا ہے ٹھیک ہے کرسپی فرائے کرنا ہے اور آئل میں گرم آئل میں تھوڑے تھوڑے کر کے ڈالنا ہے ایک کھٹے نہیں ڈالنا وہاں ٹیمپریچر جب نیچے آ جاتا ہے تو پھر جا کر پیزا جو ہے اپنا فرائز جو ہیں وہ سوگی ہو جاتے ہیں اور کرسپی نہیں ہوتے دوسرا آپشن یہ ہے کہ بوائل کرنے کے بعد جیسے کہ اس کو آپ نے دو تین منٹ بوائل کر لیا نکال کے تھنڈا کر لیا کرنے کے بعد اس میں ہلکا سا کون فلال لگا لیں تو اس سے بھی پیزا جو اپنا فرائز جو ہیں وہ کرسپی بنتے ہیں ٹھیک ہے جو دو آپشن آپ کو میں نے بتا دی ہیں ٹھیک ہے آئل گرم ہو رہا ہے اور یہاں ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو پاسٹا ہے وہ ٹھیک ہے پاسٹا بنانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا آئل چاہیے ہوگا اور اس کے اندر ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیاز پیاز ہم نے ایک درمیانی پیاز لے لی ہے اور اسے ہم نے اس میں ڈال دیا اور اس کے بعد چکن ہے پاسٹا ہے پاسٹا سپگیٹی لے لیں نوڈل لے لیں جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لے لیں ٹیمارٹر ہے ہری میرچے چاپ ہے اوریگانو ہے کالی میشکو ٹی بھی ہے نمک ہے اور ادرک اور لیسن چاپ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ چیزیں استعمال ہم کریں گے اور جو اپنا کہنا میں پیاز ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے فرائی نہیں کرنا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس کالر ہے روبینا کراچی سلام علیکم روبینا والیکم اسلام جی جی الحمدللہ بلکل خیر خیریت آپ سنائے کیسی ہیں خیریت سے اللہ شکر ہے بھائی آپ سنائے جی کافی دنوں بعد میں کافی دنوں سے کوشش کر رہی تھی آپ سے بات کرنے کی جی لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ آپ سے بات کیسے کرنا آچھا بات کریں 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 جو آپ کی کال ملی ہے اتنی مشکل سے جی جی بھائی یہ میرا مسئلہ ہے جب بھی گرمی آتی ہے نا تو خارج بہت زیادہ خونے لگ جاتی ہے مطلب گرمی دانیں بہت زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اتنی زیادہ ہوتے ہیں کہ جبراہت بہت زیادہ اور شدید قسم کی جبراہت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا سات آسین سات میں ہے اور وہ کون جاتے ہیں جب دل پہ آئی تو پڑ لیتے ہیں مطلب کون والے بولیں یہ زہن بہت زیادہ کمزور ہے اگر اس کے بارے میں آپ مجھے دوائی بتا جائیں کتنے سال کا بچہ ہے آٹھوں سال آٹھوں سال آٹھ سال کا بچہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور سر ایک بات اور کرنی تھی اگر آپ اپنا نمبر دے رہی ہیں یا حکم نظیر صاحب کا نمبر کونٹیکٹ نمبر اگر مل جائے گا ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا آپ ہولڈ پر رہے گا شاہ نظیر صاحب کا نمبر دے گا ان کو ٹھیک ہے جی بہت شکریہ اچھا سب سے پہلے تو خارج کے لیے جو ہے دو بوٹیاں ایسی ہیں یہ یہ خارج جو گرمی میں ہوتی ہے اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں چرائتہ بوٹی ایک چائے کا چمچ اور سر پھو کا بوٹی ایک چائے کا چمچ سر پھو کا بوٹی ایک چائے کا چمچ چرائتہ بوٹی ایک چائے کا چمچ اس کو جو ہے آپ نے تقریباً دیڑھ کپ پانی میں ڈال کر بوائل کرنا ہے اور اس کو ایک کپ کر لینا ہے ٹھیک ہے جب یہ ایک کپ ہو جائے چھان لیں تھنڈا کر کے اسے آپ نے شام پانچ بجے یا پھر رات کو سونے سے پہلے شام پانچ بجے یا رات کو سونے سے پہلے ایک کپ صرف دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا جڑ سے ختم ہو جائے گا جن لوگوں کو خارج رہتی ہے بارہ مہینے رہتی ہے ان کے لیے بھی ہے اور جن کو صرف گرمیوں میں ہوتی ہے ان کے لیے بھی ہے یہ خون میں انفیکشن ہوتا ہے اگر یہ دور نہیں ہوگا تو یہ خارج اوپر سے آپ کتنا بھی مرم لگا لیں اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ کا خون جو ہے وہ کلیر نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اور بچے کے لیے دیسی بادام جس کو کاغذی بادام کہتے ہیں یہ آپ کو مارکٹ کے اندر عام ڈرائی فروٹ والی کی دکان پہ چھوٹی ڈرائی فروٹ والے دکان پہ نہیں ملے گا اس کو کسی بڑی جگہ پہ جہاں ڈرائی فروٹ کی دکان ہوتی ہے وہاں سے آپ لیں گے اس کو تین چیزیں بولتے ہیں اس کو تین طرح سے نام لیتے ہیں اس کے ایک تو اس کو کہتے ہیں دیسی بادام ایک کہتے ہیں ایرانی بادام ایک کہتے ہیں کاغذی بادام تینوں نام ایک ہی چیز کے ہیں تو یہ آپ نے لینا ہے سو گرام یہ لے لیں اور چار مغز سو گرام لے لیں اور کیا نام ہے مصری سو گرام لے لیں ان تینوں چیزوں کو ہلکا سا طوے پہ سیکھ کر اور اس کے بعد اس کو جو ہے یہ مصری کے بغیر بادام کو اور چار مغز کو طوے پہ سیکھ لیں ہلکا ہلکا اور اس کے بعد مصری کے ساتھ اس کا بالکل باریک پاورڈر بنا لیں دن میں دو چائے کے چمچ صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد رات کھانے کے گھنٹے بعد انشاءاللہ کھلائیں دودھ کے ساتھ اگر دے دیں تو بہت اچھی بات ہے یا ویسے بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں جن بچوں کا دماغ کمزور ہے اور پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے ان لوگوں کو آپ یہ دے سکتے ہیں یادداش بھی درست کرتا ہے یہ یہ بڑے بھی لے سکتے ہیں چھوٹے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پیاز ہم نے ہلکا سا فرائی کر دیا اس میں ہم نے ادھرک لیسن جو ہے وہ چاپ تقریباً دو کھانی کی چمچ ایٹ کر دیا ہم نے اس کو ہم نے فرائی کر لیا اور اس میں میں نے چکن جو ہے وہ ایٹ کر دیا اور اس کو ہم نے مسکا لینا اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا اسی دوران میں جو ہے فرائیز جو ہے وہ فرائی کرنے کے لئے ڈالنا ہوں اور لیتے ہیں چھوٹا تا بریک اور پھر لہا ہم نے یہاں پھر دیا اور پھر دیا ہم نے شرکتوں کی ویڈا ہمانے لئے ایک کرم چکن تکا کیوٹس تایا اور ایک کپ نمک ہز پی جرورت باپنی ہز پی جرورت پیاز ایک ادد شملا میریچ ایک کپ کالی میریچ پاوڑر آدھاچای کا چمچ زیرا پاوڑر آدھاچای کا چمچ لال میریچ پاوڑر آدھاچای کا چمچ oregano آدھاچای کا چمچ لہسن تکاوڑر آدھاچای کا چمچ پیچزا ساس ہسپے ضرورت میو ساس ہسپے ضرورت موزریلا چیز سو گرام کالا زیتون کارنشنگ کے لیے ترکی ایک برتن میں آلو لیں اس میں تھنڈا پانی ڈال کر پندرہ سے بیس منٹ تک بھگو کر رکھ دیں اب ایک برتن میں پانی کو اُبال لیں اب اس میں بھیگے ہوئے آلو ڈال دیں اور چولے کو بند کر دیں اب اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک گرم پانی میں رہنے دیں اب اس میں سے سارے آلو نکال کر ایک سے دو گھنٹے فریزر میں رکھ دیں پھر اس کو کھانے کے تیل میں فرائے کر لیں ایک پان میں کھانے کا تیل لیں اس میں پیچزا شملا مرچ نمک کالی مرچ زیرا لال مرچ اوریگانو لیسن پاوڈر ڈال کر ایک سے دو منٹ پکا لیں ایک پلیٹ میں فرائے کیے ہوئے آلو کے فرائز پھیلالیں اب اس پر فرائے کیے ہوئی سبزیاں پھیلالیں اب اس پر چکن تکا پیسز رکھ دیں میو سوز، پیچزا سوز، زیتون، اوریگانو ڈالیں اب اس پر موزریلا چیز ڈال کر ایک منٹ کے لیے مایکروویف کر لیں آپ کے مزیدار پیچزا فرائز تیار ہیں سارے نکھی اجزہ اڈے چھ ادد کشمش آدھا کپ میدہ ڈیر کپ بیکنگ سوڈا ایک چائے کا چمچ آئسنگ شگہ آدھا کپ سرکہ ایک چائے کا چمچ مکس فروٹ دو سو گرام تیل فرائے کے لیے نمک ہسپ زائقہ ترکیب مکسنگ پول میں اڈے آدھا کپ میدہ کشمش نمک سرکہ بیکنگ سوڈا شامل کر کے مکس کر لیں اب اسے ہینڈ بیٹر سے اچھی طرح مکس کر لیں پین میں تیل گرم کر لیں اب آمیزے کو سکوپ کی مدد سے بچے ہوئے میدے میں ڈال کر کوٹ کرتے جائیں اور نکال کر تیل میں فرائے کر لیں نکال کر سرونگ پلاٹر پر ڈالتے جائیں آئسنگ شگر سے گارنشنگ کر کے مکس فروٹ کے چنک سے گارنشنگ کر لیں اور سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ملدار ریسپیس تیار ہو رہی ہیں اور ہم نے ایک قسط فرائے کر لی ہے اور اس سے ہم ٹیشوپ کا نکال لیتے ہیں اور دوسریہ جو ہے وہ پاسٹا ٹیماٹو اینڈ چکن پاسٹا جو ہے وہ ہم نے تیار کیا ہے وہ جو ہے اس وقت میرے کاؤنٹر پر رکھا ہوا ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انجوائے کر سکتے ہیں زبدس پاسٹا اور اس طرح سے آپ کو دھر پر پاسٹا اور یہ دونوں چیزیں تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں یہاں پر ہمارے پاس فرائز جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور ایک قسط ہم نے فرائے کر لی ہے اور دوسری میں کس جال رہا ہوں اس کے اندر فرائے ہونے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک مسالہ ہم نے بنانا ہے وہ بھی ہم تیار کرتے ہیں ساتھ میں ٹھیک ہے یہ میں نے باقی جو بچے ہوئے فرائز ہیں وہ میں نے ڈال دیا فرائے ہونے کے لیے ٹھیک ہے اچھا اس کو پہلے ٹیشو پر نکالنا ہے جب اس کا آئیل ڈرین ہو جائے تو اسے آپ کسی اس طرح کے پائریکس ڈش میں اس لئے کہ ہم نے بعد میں بیک کرنا ہے تو اس کو ہم نے پائریکس ڈش کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس جو بچیوی چکن ہوتی ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور یہ بہت آرام سے یہ چیز بن جاتی ہے اس کے اندر آپ نے ہلکا ساوئل لے لینا ہے اور موٹی موٹی کٹیوی شملہ مرچ یہ دیکھیں اس طرح سے اور موٹی موٹی کٹیوی پیاز ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اس میں ہم ڈالیں گے ادرک یا لیسن کا پاودر توڑا سا نمک ٹھیک ہے بہت تھوڑا اس لئے کہ ہم نے پیزا سوس استعمال کرنا ٹھیک ہے کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ زیرا پاودر آدھا چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ اور اوریگانو آدھا چائے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا اور اسے آپ نے پرائی کر لیا بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہلکا سا آپ نے فرائی کر لیا اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو چکن جو بچیوی ہوتی ہے نا ہمارے پاس تو وہ ہم اس کو استعمال کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے جیسے کہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے چکن کے پیسز کٹ لی اور اس کو ٹکا مسالہ ہوتا ہے نا تو اس کے اندر ہم نے سے جو ہے فرائی کر لیا ٹھیک ہے یہ تقریبا چکن آگئی ٹھیک ہے اور اسے ہم نے مکس کر لیا اور اب میرے پاس ہے باقی کریم لے لیں یا مایو لے لیں ٹھیک ہے یہ تقریبا دو سے تین کھانے کے جمبت جو چیز آپ کے گھر پر ہے وہ استعمال کریں یہ لاسٹ چیز ہے اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم نے اٹ کر دیا اس کو کر دیا مکس اور چولے سے ہٹا لیا ٹھیک ہے یہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ پیزا فرائیز بنانے کے طریقہ کار آپ کو سمجھ آگئی کی کس طرح سے ہم نے پہلے تو فرائیز جو تھے وہ ہم نے فرائی کر لیے آلو کے اس کے بعد ایک مسالہ بنا لیا جس کے اندر شملہ میں اسپیاز تھوڑے سے مسالے اور ساتھ میں چکن ٹکا یا جو بھی آپ کے بس رات میں بچاوا کیمہ ہے یا سی کباب ہے یا بوٹی کباب ہے جو بھی بچاوا ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر وہ نہیں ہیں تو آپ چکن کی چھوٹے چھوٹے کیوپس کٹیں اور ٹکا مسالہ اس میں مکس کر کے اس کو فرائی کر لیں تیار ہو جائے تو اس کو بھی اس میں مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ مسالہ تیار ہو گیا یہ در جو ہے فرائیز بن رہے ہیں اور یہ ہے موزرلا چیز پیزا سوس اور آلیوز ٹھیک ہے اب اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو باقی ہمارے پاس بچے ہوئے آلو کے چپس ہیں جو ابھی فرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اسے آپ نے پھر اسی طرح سے ٹیشو پہ نکال لینا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے ڈرین کرنا ہے آل کو اور اگر جن لوگوں کے پاس اوون نہیں ہیں تو وہ صرف اوپر سے موزرلا چیز ڈالیں اور گرم گرم میں ڈالیں اور جیسے ملٹ ہو جائے اس کے بعد آپ سرف کر دیں اسے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اس لئے کہ ہر گھر پر اوون تو ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس اوون ہے تو ہم نے اوون کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈرین کر لیا آپ نے اور پھر اسی طرح سے آپ نے آلو کے فرائیز جو اس میں ڈال دیا تھوڑا سا پھیلا دیا بیچ میں تھوڑا اونچا رکھا باقی سائیڈوں پر تھوڑا کم رکھ کر اس طرح سے پھیلا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ سپیٹ کرنا ہے بلکل غورت دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے میں اس کو کر رہا ہوں تاکہ ہر جگہ پر اس کا ٹیسٹ مکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں اس پہ یہ ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گا اس میں پیزا سوس موزریلا چیز اور اوریگانو اور آلیو یہ ڈال کر میں اسے بیک کر دوں گا تھوڑی تیری کے لیے پانچ منٹ کے لیے صرف بیک کروں گا تاکہ چیز ملٹ ہو جائے چھوٹا سب ریک پھر باپس جو پاستا اجزہ سپگیٹی بوئل ادھا پاکٹ چکن بولنس 300 گرام پیاں سلایس ایک عدد ہری مرچے چاپ دو سے تین عدد تماتر باریق چاپ چار سے پانچ عدد لہسن چاپ ایک چائی کا چمچ عدرق چاپ ایک چائی کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی ایک چائی کا چمچ اوریگانو آدھا چائی کا چمچ پارسلے آدھی گھڈی زیتون کا تیل تین سے چار کھانے کے چمچے سپگیٹی بنانے کا طریقہ سب سے پہلے ایک پتیلی میں پانی اور نمک ڈالیں اور اسے بوائل کر لیں جب پانی میں اُبال آ جائے تو اس میں سپگیٹی اور ایک چھائے کا چمچ زیتون کا تیل ڈالیں اور دس منٹ کیلئے بوائل کر لیں پھر سپگیٹی کو نکال کر فوراں تھنڈے پانی میں ڈال دیں جیسے ہی سپگیٹی کا ٹیمپریچر نورمل ہو جائے تو اسے نکال کر ہلکا سا زیتون کا تیل لگائیں اور ایک طرف رکھ دیں جب پیاز فرائے ہو جائے تو اس میں لیسن ادھرک اور چکن کے کیوبز کر کے شامل کریں اور فرائے کر لیں جب چکن کا رنگ تبدیل ہونے لگے تو اس میں ٹماٹر اور ہری مرچے شامل کریں اور بھون لیں اب اس میں کالی مرچ اور اورے گانوں شامل کر کے اتنا پکائیں کہ آمیزہ سوفٹ ہو جائے جب آمیزہ سوفٹ ہو جائے تو اس میں پہلے سے بوائل سپگیٹی ڈالیں میکس کریں ڈش آؤٹ کر لیں پارسلے سے گانڈشنگ کر کے سب کریں چکن ٹیمیٹو پاسٹا تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور بہت ہی زبدس پیزا فرائز اس کو ہم نے ہلکا سا جو ہے نا اوون میں نیچے آلو ہیں اس کے پر سبزیاں فرائے کر کے چکن جو ہے تکا جو ہے اس کو بھی ڈالا تھوڑا اور اس کے پر چیز ڈالا میں نے اس کے پر اوریگانو اور آلیو ڈال کر اسے ہم نے ہلکا سا بیک کیا تاکہ یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیز جو ہے تھوڑی میلٹ ہو جائے بس اتنا یعنی کہ وہ ون سکسٹی سینٹی گریٹ کے اوپر آپ تقریباً تین سے چار منٹ اگر بیک کریں گے تو ایسے ہو جائے گا ورنہ آپ کیا کریں جب یہ گرم گرم تیار کر کے نکالیں تو اس کے اوپر چیز ڈال دیں موزریلا چیز تو وہ خود بخود میلٹ ہو جائے گا ضروری نہیں ہے آپ کے پاس اوون ہو تو آپ بیک کریں اگر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا کلر لانا چاہتے ہیں تو توہ ہوتا ہے نا توہ توہ کو فل گرم کریں جب دھوہ آنے لگے توہ سے اس کو الٹا کر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں اس لئے کہ یہ جو ڈش ہے یہ پائریکس کی ڈش ہے یہ گرمی میں خراب نہیں ہوتی توٹتی نہیں ہے اگر یہ ڈش آپ کے پاس ہے تو الٹا توا کر کے گرم کر کے اس کے اوپر رکھتے ہیں تو چیز بھی میلٹ ہو جائے گی ہلکا سا کلر بھی آ جائے گا اس کے اوپر ٹھیک ہے یہ میں نے ٹیکنیک آپ کو بتا دیئے یہ ٹیکنیک میں اکثر فرائے پان پہ جب پیزا بناتا ہوں تو میں اس کے اوپر یہ والی ٹیکنیک استعمال کرتا ہوں تاکہ اوپر سے بھی میلٹ ہو پیزا اور نیچے سے بھی بیک ہو ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے آپ گھر پر پیزا بنانا چاہتے ہیں تو پیزی کے لیے جو نون سٹک پہنے اس کو بلکل دھیمی آج پر جو ہے نا بنایا جاتا ہے اور بار بار اس کو کھولا بند نہیں کیا جاتا ہے توے کو گرم کر کے دو سے تین دفعہ آپ کو اس کے اوپر رکھنا ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہیٹ ملتی ہے توے کو توے کی اوپر سے اور نیچے سے چولے کی ہیٹ ہوتی ہے پیزا آٹومیٹکلی جو ہے نا پھول جاتا ہے اور بہترین پیزا تیار ہو جاتا ہے لیکن ظاہر بہتے ہیں اوون والی بات تو کبھی بھی نہیں آئے گی اگر پتیلے پہ آپ بنا رہے ہیں یا فرائے پان پہ بنا رہے ہیں وہ تو بات الگی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم ویسے بنائیں گے تو بلکل ویسے ہی ڈیزائن آئے گا یا ٹیسٹ آئے گا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا اس لئے کہ اوون کی بات الگ ہوتی ہے اور پتیلے میں یا ہم جو فرائے پان میں بناتے ہیں اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے لیکن ہوتا وہی پیزے جیسے ہی ہے تھوڑا سا فلیور میں چینج جاتا ہے پاسٹا ہم نے بنایا ہے چکن اور ٹیماتو پاسٹا اس میں آپ اب بکرائی دانے والی ہے تو بیف میں بنا سکتے ہیں اس کو آپ مطن میں بھی تریار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اور اسی طرح سے جیسے ہم نے پیزا فرائز بنایا ہے اس میں ہم نے بھی چکن استعمال کی اس میں بھی آپ بیف انڈرکٹ بیف بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے بوائل کر لیں بیف کو اچھی طرح سے جب سوفٹ ہو جائیں تو اس کو تھوڑا مسالہ لگا کر وہ بھی آپ اس میں پیزا فرائز کے اندر ڈال سکتے ہیں آپشنز بہت سارے ہیں جو آپ بکرائی دانے میں آپ بنا سکتے ہیں آج کی جو ہماری ریسیپی اور انفرمیشن جو کمر کے بارے میں اور گھٹنوں کے بارے میں ہم نے دی ہے تو یہ انفرمیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اکثر لوگوں کے ہر دوسرے انسان کو یہ پرابلم ہو رہی ہے تو اگر آپ یہ دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج رات ایک بجے ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوگا اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا آج رات ایک بجے اور کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا تو ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن ملے گی تو اور آپ بہت کام آئی گی تو یہ تھی آج کی ریسپی اور امید ہے آج کی ریسپی اور آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور کشش کریں گے کہ منڈے کو میں آپ لوگوں کے لیے جو انفرمیشن ہم سبزیوں کے بارے میں فروٹ کے بارے میں دے رہے ہوتے ہیں اسی طرح کہ کوئی اچھی چیز جو رہ گئی ہو کوئی بیچ میں جو آپ لوگوں کی کاؤز بھی آئی ہے مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں نے پوچھا ہے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ منڈے کے روز ہم وہ انفرمیشن جو کوئی رہ گئی ہے اس کو دوبارہ سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا آپ کے انفرمیشن کے لیے لے کر رہا ہوں اور اچھی سی ریسپی اس کے ساتھ دوبارہ زندے کے لیے تو پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ پاپا اور چیک آؤٹ موسیقی